سبھی کسان بھائیو کو میرے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چنل ایگرو چھتر کسان بھائیو آج دھان کی فصل میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو خرپتوار ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے اور ان کو کیسے ختم کیا جائے تو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کیمیکل دورہ جو دھان کی فصل میں خرپتواروں کو کیسے ختم کریں تو کسان بھائیو اب ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں کسان بھائیو دھان کی فصل جو ہے بارس کے موسم میں ہمیسہ اگائی جاتی ہے تو دھان کی فصل میں بارس کے موسم میں خرپتواروں کا زیادہ پرکوپ رہتا ہے تو خرپتواروں کو ختم کرنا بہت زیادہ مسکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس ویڈیو پر کچھ خرپتوار ایسے ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے ہیں کسان بھائیو جیسا کہ جو خرپتوار ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے نرائے گڑائے کا بھی کاریے کیا جاتا ہے مگر ہم اس ویڈیو میں آپ کو کیمیکل طریقہ بتاتے ہیں تو کسان بھائیو کیمیکل میں جیسے اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو ویسپاری پیسوڈیوم 10% آپ کو مل جائے گا جو نومنی گولڈ کے نام سے آپ کو مارکیٹ میں ابھی لیبل ہے اس کے لگانے سے آپ کی جو جھروعہ گھاس ہے یا جو آپ کی ساماکل کی جو گھاسے ہوتی ہیں وہ نومنی گولڈ سے آپ کی ختم ہو جائیں گی کسان ساتھیو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو دھان کی فصل اس میں کچھ چوڑے پتے کی خرپتوار جم آتے ہیں ان کو بھی کافی حد تک یہ نومنی گولڈ کنٹرول کرتا ہے کسان ساتھیو اس کے ساتھ ساتھ کچھ خیتوں میں موتا گھاس کی سکیت آ جاتی ہے تو موتا گھاس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کسان بھائی تو ہوڈی کا بھی پریوک کرتے ہیں مگر تو ہوڈی سے جو دھان کی فصل اس میں کافی ماترہ میں نقصان ہوتا ہے اور کافی کسان بھائیو دھان کی فصل میں جھٹکا آ جاتا تو کسان بھائیو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ باہر کسان بھائیو آپ کو جو اپنی پوڈکٹ آدھا اس کو سنڈاگ بھولتے ہیں تو اس چیز کا بھی ساتھ دیا رکھیں جب آپ کی فصل میں نمی اچھی ماترہ میں ہے تب آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں ان سبھی دبائیوں کا پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیو اور کسان بھائیو اس پر ایک تین سے چار دن بعد آپ اپنی خیت میں سچائی کر دیں گے تو جو بھی آپ کی خیت میں گھاسے جمع ہیں وہ ساری جو خرپتوار ہیں وہ سبھی خرپتوار آپ کے لگوے لگوے دس سے بارہ دن میں ختم ہو جائیں گے کسان بھائیو اور اس چیز کا بھی ساتھ دیا رکھنا ہے آپ کی خیت میں اس پر ایک کرتے ہیں نمی کی جو ماترہ اس ٹھیک ہونی چاہیے اور کسان بھائیو نومنی گولڈ کی جو ماترہ ہے آپ کو سو ایمل پرتے ایکڑ کے ساپ سے رکھیں گے اور کسان بھائیو سنراج کی جو ماترہ لینے ہیں آپ کو وہ آپ پچاس گران پرتے ایکڑ کے ساپ سے رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت اچھا ریجلٹ ملے گا کسان بھائیو عدد جانکاری کے لیے جو ڈسپلی پہ ہمارا نمبر دیکھ رہا ہے اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں کسان بھائیو جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جاہند